اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد آویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میسٹر آویس ٹی وی دوستو آج کل کے اس جدید دور میں ہر کسی کے پاس سمارٹ فون ہے لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اس کا ابھی تک ٹھیک سے یوز کرنا نہیں آیا ویل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سمارٹ فون میں انسٹرول کی جانے والی پانچ سب سے سکھرس ایپ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کو یوز کرنے کے بعد آپ مجھے ٹھانکیو ضرور بولیں گے تو آپ سب نے سوشل میڈیا پر بہت سے لوگوں کو اپنی تصویر کے کارٹون بنایا ہوئے تو دیکھا ہوگا جو بلکل انہی کی طرح نظر آتے ہیں اور بہت سے لوگوں نے تو اپنی تصویر کو بھی اسی طرح کارٹون کی طرح بنانے کی کوشش کی ہوگی دوستو اگر آپ بھی اپنی تصویر کو کارٹون جیسا بنانا چاہتے ہیں تو ٹونی وی ڈاٹ کوم ویب سائٹ پر جا کر یا ان کی اپلیکیشن کو اپنے موبائل فون میں انسٹرول کر کے آپ اس اپلیکیشن کے ذریعے سے اپنی تصویر کو کارٹون جیسا بنا سکتے ہیں آپ نے جسٹ اس اپلیکیشن کو اپن کر کے اس کے اندر اپنی تصویر کو اپلوڈ کر دینا ہے یہ اپلیکیشن خود با خود آپ کی تصویر کو ایک کارٹون کی شیپ دے دے گی اور بعد میں آپ اس تصویر کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں دوستو بعض اوقات جلدی میں جب بھی ہم اپنی پکچر کو کیپچر کرتے ہیں تو وہ بلر ہو جاتی ہے بعض اوقات ہمیں اپنی تصویر پسند تو آ جاتی ہے لیکن اس کا خاص ریزلٹ ہمیں پسند نہیں آتا جس وجہ سے ہم اپنی تصویر کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں لیکن دوستو اگر آپ اپنے موبائل فون میں ری منی اپلیکیشن کو انسٹرول کر لیتے ہیں تو آپ یقیناً اپنی بلر پک کو کبھی بھی ڈیلیٹ نہیں کریں گے اس اپلیکیشن کو آپ نے اپن کرنے کے بعد جس اس کے اندر اپنی تصویر کو اپلوڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد انہانس کے بٹن پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ انہانس بٹن پر کلک کریں گے یہ اپلیکیشن خود پا خود آپ کی تصویر کو انہانس کر دے گی اور بعد میں آپ اپنی تصویر کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں دوستو بہت سے لوگ اپنے پرسنل ڈیٹے کو چھپا نہیں پاتے چاہے جو بھی کر لیں وہ اپنے موبائل فون میں پاسورڈ تو لگا لیتے ہیں لیکن ان کے پاسورڈ کا سب گھر والوں کو پتا ہوتا ہے جس وجہ سے وہ اپنے موبائل فون کے اندر اپنا کوئی بھی پرسنل ڈیٹا چھپا نہیں پاتے دوستو اگر آپ اپنی پکس کو دوسروں سے ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو کلکولیٹر لوگ اپلیکیشن کو انسٹرول کر کے آپ اپنے ڈیٹر کو دوسروں سے ہائیڈ کر سکتے ہیں اس کلکولیٹر لوگ اپلیکیشن کو آپ نارمل کلکولیٹر کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ کلکولیٹر اپلیکیشن بالکل نارمل کلکولیٹر کی طرح ورک کرتا ہے لیکن اس میں سب سے امیزنگ بات تو یہ ہے کہ اس کلکولیٹر کے اندر اگر آپ کوئی بھی فور ڈیجٹ پریس کرنے کے بعد اس ایکول ٹو کے سائن کو پریس کریں گے تو یہ آپ کو ہائیڈ ورڈ میں لے جائے گا جہاں آپ اپنی کوئی بھی تصویر کو ہائیڈ کر سکتے ہیں دوستو ویسے تو ہم سب کمپیوٹرز لیپٹو وغیرہ کو آم یوز کرتے ہیں لیکن ان کے بہت سے سیکرٹ سے ہم واقف نہیں ہیں اگر ہمیں ان سب سیکرٹ کا پتہ چل جائے تو ہم ان کے ساتھ بہت ساری امیزنگ چیزیں کر سکتے ہیں انہی سیکرٹ میں سے میں آپ کو آج ایک سیکرٹ ایپ کے بارے میں بتاؤں گا جس کا نام ریموٹ مہوس ہے دوستو آپ اس اپلیکیشن کو اپنے موبائل میں انسٹال کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے لیپٹوپ پر بھی سیم سافٹوئر کو انسٹال کریں گے اور پھر موبائل اور اپنے لیپٹوپ کو سیم وائی فائی پر کنیکٹ کریں گے اس کے بعد آپ کا موبائل فون ہی آپ کے پی سی یا لیپٹوپ کا ماؤس بن جائے گا اور آپ اپنے موبائل سے کمپلیٹ ماؤس کا ورک لے سکتے ہیں یہ اپلیکیشن سچ میں کمال ہے دوستو عام طور پر ہمارے موبائل فون کی میموری فل ہی رہتی ہے کیونکہ ہم ضرورت کے مطابق ہر وہ چیز اپنے موبائل میں رکھتے ہیں جس کی ضرورت ہوتی رہتی ہے لیکن دوستو کیا ہو اگر ہمارے موبائل کی میموری فل ہو اور ہمیں کسی بھی گیم کو کھیلنے کا دل کرے یا پھر ہم کسی بھی گیم کو انسٹال کرنے سے پہلے چیک کرنا چاہتے ہوں تو دوستو آپ کوپریشن ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ سمپلی پوکی ڈاٹ کام اس ویب سائٹ کو اپنے موبائل میں سرچ کرنے کے بعد اپنی کسی بھی منپسند گیم کو انسٹال کیے بغیر اپنے موبائل فون میں کھیل سکتے ہیں یہ سائٹ ریالی امیزنگ ہے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی اور نیکسٹ انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ